اسلام علیکم میں ہوں محمد عبرار اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش ویڈ عبرار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لائیا ہوں جس کا نام ہے دہ جیلیس گوٹ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی اور آگے بڑھنے سے پہلے سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی سٹوریز ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو یہاں پر لکھا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں والا جو تھا وہ اپراؤڈ اونر کہتے ہیں کہ اس کو بہت ہی فقر تھا اس کو بہت ہی فقر تھا کہ اس پر ایک گاؤٹ یعنی بکری اور ڈانکی کے ہونے پر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یعنی جو گدہ تھا وہ بہت ہی بھاری جو سمان ہے لورز بولتے ہیں سمان کو ٹھیک ہے وہ اٹھایا کرتا تھا جو کہ ویلیجر تھا وہ دوسروں کو بھی اپنا گدہ دے دیا کرتا تھا کہ آپ اسے لے جائیں اور اس سے کام کروائیں اور واپس مجھے اللہ کر دے دیں اس کو پڑھیں گے جیسے کہ جو گدہ ہے وہ بہت ہی سخت محنت کرتا تھا سارا دن جو کہ گاؤں والا ہے وہ زیادہ کھلاتا تھا ڈانکی کو بنسبت بکری کے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ زیادہ بکری کو نہیں کھلاتا تھا اس کو گدہ کو زیادہ کھلاتا پھلاتا تھا تو جو بکری ہے اسے یہ چیز پسند نہیں تھی وہ گدہ سے جیلس ہوتی تھی یا جیلس ہو گئی تو ایک دن اس نے گدہ کو مشورہ دیا یعنی کہ تم بہت ہی سخت محنت کرتے ہو اور کبھی کبھار تمہیں آرام ملتا ہے ٹھیک ہے تو تمہیں ضرور ایسا ناٹک کرنا چاہیے کہ تم بیمار ہو اس نے ایسا ایڈوائز کیا اس بکری نے گدہ کو In this way اس طریقے سے you will get some rest تمہیں کچھ یعنی rest ملے گا آرام ملے گا for a few days کچھ دنوں کے لیے The donkey did as he was advised گدہ نے اسی طرح کیا جیسے کہ اس کو مشورہ دیا گیا تھا The alarmed villager called a doctor جو کہ alarmed villager ہے ہم آپ کو پتہ یوز کرتے ہیں کہ اپنا جو کام ہے وہ کر سکیں بہت ہی خیال رکھنے والا جو alarmed villager جسے کہتے ہیں وہ villager نے گاؤں والے نے ایک ڈاکٹر کو بلایا The doctor said ڈاکٹر نے کہا You must feed your donkey some goth's sop تمہیں اپنے گدے کو جو goth کا sop ہے وہ ضرور پلانا چاہیے یعنی اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جو goth ہے اس کا sop پلانا چاہیے اپنے گدے کو The villager at once killed his goth اس گاؤں والے نے اسی وقت اپنی جو بکری ہے اسے مار دیا یہاں پر مار دیا کو ہم کہیں گے کہ یعنی اردو میں آپ کہلے حلال کر دیا ٹھیک ہے تو اسی وقت اس نے اسے حلال کیا and made sop for the donkey اور گدے کے لیے sop بنایا اب یہاں پر ایک لفظ ہے Alice اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں او خدایا جیسے کہ انگلیش میں ایک ہوتا ہے او نو یہ وہ feeling دیتا ہے لفظ تو that was the end of the jealous court تو یہ اختتام تھا اس jealous بکری کا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو اور اس چینل کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اور کچھ چیز آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتا دیں اگلی ویڈیوز میں آپ کے لیے میں سٹکچرز لے کر آوں گا انگلیش کے ایڈوانس اور بیسک جس میں آپ کو مدد ملے گی سٹوریز کو پڑھنے میں اور نیوز پیپر کو پڑھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ